نائی تو چاہ کون پی آنگا کشوری انٹرنیشن سکول کے ماننیہ چیئرمن شریف ستیدیو جی ڈائریکٹر صاحب ویجی سنگھ جی یہاں اپس تھے ماننیہ حتیدی گن کشوری سکول کے ادیابا گن سٹاف اور جو یہاں اتنی بڑی تعداد میں پیرنٹس ابیباوہ گن آئے ہیں وہ پیارے بچوں اور میڈیا کے لوگوں آپ سب کو میرا بہت بڑا نمسکار اور محلائیں اتنی تعداد میں ہیں تو اس محلاؤں کو بہت بڑا بڑا پرنام محلاؤں کا ایک مکہ یوگدان ہے ہمارے سماج میں محلائیں ہیں تو سماج ہے نہیں تو نہیں اس کے بارے میں تھوڑا بعد میں میں دو ایک باتیں کہوں گا پہلے بچوں سے باتیں کرلوں سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹر صاحب کا بڑا آبھاری ہو کہ انہوں نے مجھے آمنترد کیا آپ کی شاندار سکول سے مجھے میرا پریچے کریا اور بچوں سے باتچیت کرنے کا مجھے افسر دیا بچوں سرائی دیری مری بات ہاتھ اڑھاؤ شہباز تو آپ سے بات کروں گا میں پہلے اس لئے دھیان سے سنو سوال پوچھوں گا تھوڑے بہت سب سے پہلے آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو کوئی بھی بولو اپنا نام بولو جھوڑ سے اور بتاؤ کیا بننا چاہتے ہیں بولو اچھے انسان تو ویسے بھی بن سکتے ہیں کچھ اور زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہو صحیح بولا ہے اور کچھ چلو اور کچھ بولے ایک ہاتھ ادھر کھڑا ہوا تھا بول بیٹا کیا بننا چاہتے ہیں کیا نہیں مجھے سنائی نہیں دھرا ڈاکٹر 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 کسی کا ڈاکٹر بننے کی اچھا ہے اور ڈاکٹر کوئی انجینئر انجینئر بننا چاہتے ہیں کوئی کوئی نہیں دیکھو انجینئرز کی کتنی بری حالت ہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی فوج میں جانا چاہتے ہیں وہاں وہاں دیکھو فوج کی بڑی عزت ہے بھائی میں آگیا اس لیے کسان کون بننا چاہتا ہے کھیتی دو ہاتھ کھڑے ہوئے تین ہمارے پردان منتری بھوتپور پردان منتری لال بادور شاستری جنہیں ایک نعرہ دیا تھا انیس سو پینسٹ کی لڑائی کے بعد جے جوان جے کسان یہ دو انسان ہیں جوان اور کسان جو دیش کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو فوج میں جانے کو بہت تیار ہے ہم لوگ سب کھیتوں سے کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کسان بننا کوئی نہیں چاہتا یہ ایک وڈمبنا ہے آج کل جو اتنے لوگ یہاں سماج کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں اس پر جرہ گوڑ کریے اچھا بچوں آپ نے جو بھی بننا ہے چلو میرے کو ایک لڑکی بولی کہ اچھے انسان بننا ضروری ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹھ تو اچھے انسان بننے سے نہیں بڑھتا ہے تو کچھ اور کام بھی کرنا پڑے گا نا تو میں آپ کو یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہر بچے کا زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے ایم کہ میں پائلٹ بنوں گا میں سائنٹسٹ بنوں گا میں کسان بنوں گا میں اعلیٰ درجے کی ایک اتمن درجے کی کھیتی کروں گا ایم بناو بینا ایم کے جیون ویرت ہے اور جو ٹیچرز اور پیرنٹس بیٹھے یہاں وہ بچے کو اپنا ایم سیلیٹ کرنے میں مدد کریں ہر بچہ ہر چیز کے لائق نہیں ہوتا ہر چیز ہر بچے میں کوئی نے کوئی خوبی ہوتی ہے کوئی سدار اچھا بجا سکتا ہے کوئی پڑھائی میں اچھا ہے کوئی کھیل اگر سچین دندول کر کے پیرنٹس اس کو بولتے تو انجینئر بن تو اس کا کیا حل ہوتا سوچ سکتے ہو آپ تو اچھے سب سے پہلی بات بچے آپ اسکول میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ بڑے بھاگیش حالی ہو بھاگیش حالی ہو کی نہیں بچے میں آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے آپ بھاگیش حالی سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو صحیح آپ اتنی اچھی سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھنے کے لئے کتابیں مل رہی ہیں کپڑوں کی پریشانی نہیں ہے کھانا مل رہا ہے کروڑوں بچے بھارت ورش میں ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا جن کو تن پر کپڑے نہیں ہوتے پورے تو ان کے بارے میں سوچو آپ بڑے بھاگیش حالی ہیں کہ آپ کو آپ کے ماں باپ ایسی بڑھیا سکول میں پڑھا رہے ہیں اور پیرنس کو بذائی دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ سکول چنا میں سکول کے بارے میں کافی سنا ہے میں مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سکول دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے سکول کی بلڈنگ سکول کا کیمپس دیکھتے ہی بتا لگ جاتا ہے تو اچھا ودیارتی بننا ضروری ہے اچھے ودیارتی میں کوئی گن بتاتو دو تین بچوں کوئی دور چلے گے آپ لوگ کوئی بھی ایک اچھے ودیارتی کے لکشن یا گن ہاتھ اٹھا رہے ہو کی ایسے اپنے ہاتھ کو جھٹک رہے ہو چلو کھڑے ہو کے بتاؤ بتا دو بتا دو شرباؤ مت ادھر آجاؤ یہاں آجاؤ اور کوئی چھوٹا بچہ ہاں بیٹے آپ آؤ آپ ادھر آؤ آپ سے سنوں گا میں آپ سے یہ آپ کے کلاس سکول والے جاننا چاہتے آئیے ادھر آؤ ادھر آؤ آپ کے آواز تب ہی پہنچے گی اچھا پیر فورس میں میں اچھا فوجی بننا چاہتا پیر فورس میں جاؤں گا اللہ کمار دھائیل دھائیل شباب 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 اچھا فوجی بننے کے لئے اےر فورس میں جانا چاہتے نہیں ہے چلو بیٹے آپ بتاؤ آپ نام بتاؤ اور آپ بتاؤ آجاو میں اپتی طرف دیکھنا بڑو بڑو سو ادھین سو ادھین بڑو شباب ارد ترد کوئی نیسی دیکھا دیکھو کیا آپ کے پیرے میں بتاؤ جی سو کھا بیٹے ہیں وہ ہے سامنے کھا بھائی بتاؤ اس کو کچھ مط بولنا آب آدم ٹھیک ہے جو بھول میں ٹھیک ہے چلے بولو تو اچھے ودیارتی کا گوڑ ہے کی ہاں ہاں اچھا آپ کو بتاؤ ہے وہ اپنے جندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے بدیا ادھیان کو دیتا ہے بدیا ادھیان کو دیتا ہے پڑھائی کو دیتا ہے شیاباز نام بتا دے آدھرز دیکھشت آدھرز دیکھشت کونسی کلاس بی فائنل بی فائنل جہاں پڑھا رہے ہو کی پڑھ رہے ہو نہیں تو میں ایسی آڈینس کے سکریہ سیاباز آپ اب بچوں کو سکسا دینا ادھر جا کر آدھرز 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 سر Ankitah Dilan آدھرز سر ایک a good student needs discipline very آدھرز 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 کونسی کلاس میں بیٹے 10 میں ہے اچھا شاباز discipline سب سے پہلا نام لیا discipline یا discipline صرف ودیارتی کے لئے نہیں سماج اور دیش کے لئے بہت ضروری ہے آج ہمارے دیش میں اتنی ساری سمجھے کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ discipline نہیں ہے موڈی جی نے نعرہ دیا سوچ بھارت بہت اچھا نعرہ ہے بہت اچھا mission ہے اچھا aim ہے لیکن ہم کسی میں بھی discipline نہیں ہے کار میں چلتے چلتے وہ کرکرے کا پیکٹ پھینک نہیں ہے آپ اپنے چڑھاوا کی گلیاں میں دیکھ لو گلیوں میں کتنی ساری بوتلیں پیکٹ بلاسٹک ملیں گے آپ کو کیونکہ ہم میں discipline کی کمی ہے اور بچوں یہ discipline آپ لا سکتے ہو آپ لا سکتے ہو آپ سڑک کے اوپر کسی کو کچھنا بھینکتے ہوئے دیکھو ایک دم بول دو uncle auntie مت کرو وہ رکھ جائے گا اپنے گھر میں آپ روک سکتے ہو اپنے محلے میں روک سکتے ہو discipline بہت ضروری ہے ہمارے سنسکرط میں ایک دو پنگتیاں ہیں بہت اچھی بہت اچھی ہمارے شاستروں میں لکھی ہوئی ہیں جو ودیارتی کے لکشن بتاتی ہیں کوئی بتا سکتا وہ کیا ہے بہت سندر طریقے سے ورنن ہے ایک ودیارتی میں کاک چیشتہ بکو دھانم یہ جو اپنے دھاپک گھنے ان کو پتا ہوگا کاک چیشتہ بکو دھانم سوان ندرہ تتھے بچہ انپہ ہاری گرہ تیاغی ودیارتی یہ پنچ لکشن کوئی تھسٹی کروگی کہانی سنی سب نے کوئی اس کو چیشتہ کرتا رہتا کرتا رہتا پتھر ڈالتا رہتا جب تک پانی اوپر نہیں آجے بکو دھانم بھگلا بھگت ایک تانگ پہ پانی میں کھڑا رہے بینہ ہلے بینہ ڈلے بینہ پلک جب گئے جیسے مچی آئے گی ایک دم سے اس کو پکڑ لے گا وہ دھان سوان ندرہ کتے کی نیند جو ہلکی ہوتی ایک دم ہلکی سی آٹ سے اڑ جاتا ہے زیادہ گھر نیند میں سو گئے نقصان ہو سکتا ہے ان پہاری کھانا تھوڑا کم کھاؤ زیادہ کھانے سے نیند آتی پڑھائی نہیں ہوتی اور گرہ تیاغی گرہ تیاغی مطلب گھر کو تیاغ نہ نہیں لیکن گھر کے کام کاجوں میں زیادہ مت الجھو آپ سے زیادہ پیرنٹس کا کرتا ہو ہے ان کو پڑھائی میں دھیان دینے دو جب تک وہ پڑھ رہے ہیں گھر کے کام تھوڑا تھوڑا کراؤ زیادہ مت کراؤ تو ہمارے سنسکرط میں اتنا سندر طریقے سے گھوڑن اچھے ودیار تھی اس کے علاوہ یہ انکیتہ نے بتایا ڈسیپلن ڈسیپلن ہے جب تک آپ محنت نہیں کروگے اگر جو آدمی محنت نہیں کرے گا وہ کبھی سفل ہو ہی نہیں سکتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت ہے چاندی کا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے اس کے ونس سے جو کا کوئی عطا پتا ہے نہیں پتا وہ بادشاہ تھا ہندوستان کا ہمیں نہیں معلوم اس کے آج کون ہے ان کے جو ونس والے کیوں آنے والے پیڈیو نے محنت نہیں کی اپنا نام نہیں رکھا تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے باپ دادا کی عزت کے اوپر آپ اپنے زندگی گزار دوگے تو بس وہیں تھپ ہو جائے کہانی سب سے سمجھ آرہا ہے اگر آپ سوشت نہیں رہوگے تو آپ پڑھائی نہیں کر سکتے آپ کو آپ تگڑے نہیں رہوگے آپ کو ہر کوئی آکے پیٹ جائے گا ہے کیوں تو آپ مضبوط رہو اس کے لئے اچھا کھانا کھاؤ ما کہتی ہے دودھ پیو دودھ آپ پیتے نہیں ہو اور بولتے مجھے آئیس کریم دے دو کیوں یا مجھے پیزا کھانا ہے کرکرے کھانے ہیں کرکرے پیزا پہ دھیان مت دو آپ گھر کا کھانا کھاؤ اچھا کھاؤ اور ایکسرسائز کرو اس سے بدن اور دماغ دونوں تندرست رہتے ہیں اماندار انکیتہ نے بتایا تھا امانداری بہت ضروری ہے اور ایک بہت بڑی بات راشت بریم بچوں سمجھ میں آ رہے ہیں پیچھے ہم بھارت کے ناغرک ہیں ہمیں بھارتی ہونے پر گرب ہے کی نہیں ہے ہے آواز نہیں آ رہی ہے بلکن جس میں ایک میتھلی شرن گپت بڑے پرانے قوی ہوئے ہیں اور انہوں نے دو لائن لکھی ہیں بھرا نہیں جو بھاو سے بہتی جس میں رس دھار نہیں ہردے نہیں وہ پتھر ہے جس میں سودیش کا پیار نہیں ہم ہم سب بھارتی ہیں ہم کو بھارتی ہونے پر گرب ہے ہماری پانچ ہزار سال سے زیادہ کی سنسکرتی ہے اور یہ کوئی چھوٹی اپنبضی نہیں ہے آج کے دور میں ہمیں سیاست دانوں نے اور دھرم کے تھکے داروں نے بانٹ دیا ہے جاتی میں رنگ میں بھید میں کسی میں ان کی چالوں کو سمجھیں اور پھر سے ایک وہ سنہری چڑیہ اور ودیارتی میں ایک اور گن اپنے پیرنٹس اپنے سے بڑوں کا اور اپنے تیچرز کی عزت کرو ایک دوہا ہے نا گرو گوون دونوں کھڑے کوئی جانتا ہے بچہ کوئی بھی آپ کو جانتے ہوں گرو گوون دو کھڑے کھا کے لگوں پا ادھر آجو بتاؤ اگر یہ صحیح بولے گا تو ڈیریکٹر صاحب اس کا نام میکزین میں چھاپ دینا فوٹو کے ساتھ ٹھیک ہے آو بیٹے دیکھو وا 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 نام بتاؤ اپنا اور وہ دوہا بتاؤ سبھی کو میرا پرنام میں یشور دن بن چول لی ککشا نووی اکا چھاتر آج یہ سر میں آپ سب کے سامنے پرشتوت کرنا چاہوں گا گرو گویند دو کھڑے کاخے لاغو پائے بلہاری گرو آپ کی گویند بتائے اگر آپ کے سامنے دو گرو کھڑے ہیں ایک گرو اور ایک گویند بھگوان ادھر بھگوان ادھر گویند گرو بھگوان ادھر بھگوان پہل لے ہاں تو کیا بھولتا ہو بلہاری گرو آپ کی گویند بتائے شہباز دام بتاؤ پھر سے یش وردن پنچولی مجھے پورا وشواس آنے والے سامنے میں بہت بڑا وقت اور نیتا بنے گا شہباز ہماری سب بیتا میں گرو کی مہیمہ بھگوان سے اوپر ہے اگر گرو آپ کو بھگوان کے بارے میں نہیں بتائے تو کیا معلوم وہ بھینس جاری اس کو معلوم ہے بھگوان کون ہے نہیں معلوم ہم انسان ہیں ہمارے گرو ہے گرو نے بولا بھگوان ہے تو گرو کی مہیمہ بھگوان سے اوپر ہے اس لیے آپ لوگ اپنے گرو وں سائن شروع ہوگی تیچرز آپ کا بہت بڑا مہت وپر یوگ دان ہے ان بچوں کا بھوش بنانے میں یاد رکھیں بچے آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات کو نوٹ کرتے ہیں آپ کا پہناوا آپ کا چال چلن آپ کی آپ کیسے چلتے ہو کیسے بولتے ہو آپ کی بھاشا آپ کی عادتیں بڑے گوھر سے نوٹ کرتے ہیں اور جو کمی دکھتی ہے وہ ایک دم پکڑ لیتے ہیں اور جو کمی ہوتی اس کو جلدی پکڑ لیتے تو آپ کی جمعواری ہے کہ نہ صرف اپنے سبجیکٹ کو پڑھائیں آپ بائیلو جی کے ٹیچر ہیں بائیلو جی تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھاتے ہیں بچوں کو جو ویلیوز ملتی ہیں وہ گھر سے ملتی ہیں اور سکول سے ملتی ہیں اور جو آپ کہتے ہو اس کا اثر اپنے ماں باپ کے کہے سے زیادہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے دلی میں کچھ سال پہلے سکولوں نے ابھیان چلایا تھا پٹاکے نہیں چلائیں گے اس سال بچوں نے پٹاکے چلانے بہت کم کر دی ہیں ان کے ماں باپ کتنا بھی کہتے رہے نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو آپ کا بہت بڑی جمعیداری بنتی ہے آپ اس میں کیسی بحصے اگر آپ گالی کے لوجہ دے کے بات کر رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی بیسے ہی بنیں گے پھر بعد میں اور یہاں ٹیچرز اور ودیارتی دونوں کے لئے لاغو ہے کمیونکیشن سکل آپ جس بھی بھاشا کا پریوک کریں اس میں آپ اپنی بات اچھے سے سمجھا پائیں یہ ضروری ہے اور آج کے جمعانے میں انگریجی کا بہت مہتو ہے امپورٹنس ہے انگریج دو سو سال راج کر کے چلے گئے بہت ساری چیزیں ہم سے لے گئے لیکن ایک چیز چھوڑ بھی گئے وہ ہے انگریجی اور اسی کی وجہ سے ہندوستانی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آئی ٹی کی دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رکھا ہے اور دنیا میں اگر آپ کو کمپیٹیٹیو رہنا ہے سفل ہونا ہے انگریجی کی جانکاری بہت ضروری ہے بہت سارے بچے آتے ہیں NDA میں صرف انگریجی بولنے کی کمی کی وجہ سے رہ جاتے تو یہ سکول کے ڈیریکٹر صاحب سے میری درخواست ہے آپ اس کے اوپر وشیش دھیان دیں وشیش دھیان دیں اگر آپ کے بچے انگریجی اچھے سے بول سکتے ہیں تو جرور وہ آگے جا کر سفل ہوں گے اس میں مجھے کوئی شک نہیں دو تین بات ہیں پیڑنس کے لئے جو اب باباک گنائے ہیں اپنے بچے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بچوں پر نگرانی رکھئے اس کی سنگت کیسی ہے وہ زیادہ انٹرنیٹ اور موبائل پر تو نہیں ٹائم بتاتا ٹی وی کے اوپر آج ایک بہت بڑی سمسیہ ہو گئی ہے گھر میں ٹی وی آگیا تو لوگوں نے آپ اس میں بات کرنا بند کر دیا اور بات کرنا بند کر دیا اور اس میں کیا کیا وہ دیکھتا ہے بچہ اس کے اوپر نظر رکھے نہیں تو بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور جو آپ گھر میں کرتے ہیں وہ ہی تو سکھے گا اگر آپ بچے کا پتہ رشوت لے رہا ہے تو بچہ بڑا ہو کر وہ بھی رشوت لے گا وہ بولے گا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے آپ یہ بات دھیان رکھئے آپ نے انگولی مال کی کہانی سنی ہوگی جو والمکی بن گیا بعد میں بھاگے میں آپ کے نصیب ہے اس میں آپ کے بھاگی داری نہیں ہے یہ تھوڑی بات گہری ہے آپ لوگ پڑھئے وہیں پر رکھئے کچھ ایک دو چار بات ہے مہلاؤں کے لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ماتاوں بہنوں پر بہت گرب ہے ہماری لڑکیاں اور مہلائیں بہت قابل ہیں سکشم ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں خاص کر جنجنو راجستان میں مہلاؤں کا سوشن کیوں ہوتا ہے کیوں بہو پر اتی اچار ہوتا ہے کیوں ساس کی پردار نہ کی جاتی ہے اس کا شرے بھی مہلاؤں کو ہی جاتا ہے ایک ساس ہی بہو کو تنگ کرتی ہے اور ایک بہو ہی ساس کو تنگ کرتی ہے کبھی سسر کو بہو کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا بہت کم تو آپ دیکھو ہمارے دیش کی مہلاؤں نے کتنا نام کی ہمارے یہاں دیکھو جتنے میڈل لائے اس میں عدیز زیادہ مہلائے ہیں یہاں جنجنوں کی کرشنا پونیا پھوکٹ سسٹرز پہلے پیٹی ہشہ ادھر میری کوم منی پور کی مل لیش وری کتنے نام انگرد نام جو ایسین گیمز نیشنل گیمز اولمپک میں میڈل لائے لڑکے نہیں لہا پائے اتنے تو لڑکیاں کسی سے کم نہیں اگر آپ کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میرا سجاب ہے جور سے تھالی بجاؤ لڑکی ہوئی ہے اب بجاؤ ہمیں خوشی ہے ہمارے گھر لکشمی آئی ہے کہنے کو ہم بڑے دوگلے لوگ ہیں کہنے کو ہم لکشمی بولتے ہیں ہم دیوی کا درزہ دیتے ہیں گھر میں اس کو تن کرتے ہیں ہر قسم سے دہیج کے لیے اس کے لیے تو جب تک مہیلائیں مہیلاؤں کی سرکشہ نہیں کریں گی سماج کچھ نہیں کرے گا اور یہ شروع ہوتا ہے پریوار سے اس کے لیے آپ موڈی جی کتنا بھی بھاشن سرپنچ ہے دیو روڑ نہیں نرڑ نرڑ کی سرپنچ ہیں اور آپ کی پرنسپل بیٹھئی ہیں دیکھو کتنے کابل ہیں کوئی کمی نہیں ہے تو مہیلاؤں کو یہ میرا وشیش سندیش ہے آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو آپ لوگ ہی مہیلہ کا ادھار کر سکتے ہو ایک لڑکی کا ادھار کر سکتے ہو یہ آپ اس بارے بات کو جرہ گھر میں لے جائیں اس کے علاوہ میرا خیالہ ابھی سمیہ ہو گیا لوگ پیچھے بچے ویٹ کر رہے ہیں اگلے آئیٹم کے لیے میں آپ سب کو بچوں کو پیرنٹس کو جو حتیتی گنایا ہیں سماج کے لوگ ہیں ان سب کو میری ہر دیکھ سب کام نائے آپ لوگ اپنے اپنے آ کل کرسماس کا پر ہے اس کے بعد نیا سال آرہا ہے آپ سب کو کرسماس نیا سال مبارک ہو یہ بھی ایک وردنبنہ ہے ہمارے دیش میں دیوالی سے زیادہ کرسماس منائی جا رہی ہے یہ سچ بات ہے تو کرسماس جرور منائیں لیکن ساتھ میں ہولی دیوالی بھی منائیں تو آپ کرسماس کی نئے سال کی بدائی آپ کو آپ کے بھوشتے کے لئے شب کام نائے سمرد رہے خوش حال رہے سیت مند رہے میری بھگوان سے یہ پراثنہ ہے اور یہ سکول اسی طرح ترقی کرے ویجی سنگ جی پھر ایک بار آپ کا دھنیواز آپ نے مجھے بلایا